اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ نظیفہ فاطمہ بیٹک نیوز ایچ ٹی کے جانب سے دل کے گہرائیوں سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور آج عید کے موقع پر ہمارے پاس کچھ گیس مدود ہیں جن سے ہم آپ کو آج ملوائیں گے اور آپ کی عید میں چار چاند لگائیں گے فن موسیقی ملتان کے ہزاروں سال قرآنے کی روایت ہے اس کو معروف کلکار آسف سراکہ صاحب نے برقرار رکھا ہوا ہے آئے ایڈ کے موقع پر ان سے کچھ گیس سنتے ہیں اسلام علیکم سر میں آپ کو بیٹک نیوز ایچ ٹی کی طرف سے آج کے شوہ میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت پر ہمارے لیے ہماری ناظرین کے لیے نکالا علیکم اسلام مجھے بھی بہت خوش ہوئی ہے بیٹک نیوز ایچ ٹی میں بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں حافظ عبدالعلیم صاحب ہمارے بہت ہی پیارے محسن ہیں انہوں نے مجھے انوائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹک نیوز پہ لازمی جانا ہے بڑا چاہ چینل ہے اید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بیٹک نیوز ایچ ٹی پہ آگے ہیں اب آپ فرم پائیں کہ کیا سمنا چاہیں گے آپ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں ہاں پر جوائن کیا اب آپ ہمارے آڈینس کو کچھ ایسے گیت سنائے کہ ان کی اید میں چاہ چاند لگ جائے جی ضرور میں کوشش کرتا ہوں آڈینس کو کیونکہ اید کے دن چل رہے ہیں اور پرہیز نہیں کیا گلہ تھوڑا ڈسٹرپ ہو گیا تو اگر کوئی تھوڑی سی گلتی ہو تو آپ لوگ ماف کر دیجئے گا تو ابھی ایک خوبصورت پنجابی سونگ جو میرے اپنے چینل پر اس کا پورا میوزک اور اس کا ویڈیو پڑھا ہے آپ دیکھ سکیں کیریون سٹوڈیو ملتان کو تو پنجابی سونگ ہے تیری اکھیاں تیرا چہرہ نہیں پولا نہیں پولا تیری اکھیاں تیرا چہرہ نہیں پولدہ نہیں پولدہ اکھل کھلیاں دے خوش بھونے تو جانیے میرے دل دا تیری اکھیاں تیرا چہرہ نہیں پولدہ نہیں پولدہ جو دو چنچوں دری دا سی جوانی وچ ستارے سن تیرے مجھے تیسر رکھ کے او لمحے جو گزارے سن تیری قربت داہر لگاں نہیں پولدہ نہیں پولدہ اکھیو دے گھلیاں دے خوش بھونے تو جانی ہے میرے دل دا تیری اکھیا میری اکھیا آچھ ہر ویلے تیری تصویر رہن دی ہے تیرے ہی خواب دن راتیں تیری تابیر رہن دی ہے تیری مکھرے دا تل کالا نہیں کلدہ نہیں کلدہ تیرے ہی خواب دن راتیں تیرے ہی خواب دن راتیں تیرے ہی خواب دن راتیں تیری اکھیا دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں بسے گی اور کیا ہی زبردست آپ نے گیت سنایا اور امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ گیت بہت پسند آیا ہوگا اور ان کی اید میں تھوڑے سی ہم نے مستی کی ہوگی اور بہت انچوائی کے او بس کلدہ کی کو سن کر اچھا سر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا جاتی ہوں کہ آپ کو یہ بلکاری کا شوق کہاں سے پیدا ہوا اور آپ نے اس کو کب سیکھا بلکاری کا شوق تو ایسے سمجھنے کے بچپن سے ہی تھا کھول کے دور سے ہی کھول کے دور میں ہی پتا چلی جاتا ہے کہ انسان نے کیا بلنے تو بہت کوشش کی ہے موسیقی کو سیکھنے کی اور بھی میرے بہت اکارے استاد ہیں ڈاکٹر عزر فاروق صاحب جن سے میں نے بقیدہ تبلے کی کلاس لی تھی جتنے بھی مجھ سے سینئر نمو صاحب میرے استاد کا درجہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ جو ایک لفظ بھی بتا دے تو استاد ہی ہوتا ہے تو ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں ایسا کہلیں کہ کون سا نلائک سٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے نا ہم نلائک سٹوڈنٹ ہی ابھی اتنے کو لائک نہیں ہے یہ سنگے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ ابھی بھی سٹوڈنٹ میں ہیں اور آپ اپنی گلکاری کو بہت اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو بھی بہت مزا آتا ہے تو آپ کچھ اور پیسٹ گیت ہمارے ناظرین کی نظر کرنا چاہیں گے جی جی بالکل ایک بہت خوبصورت غزل ہے ہمارے ملتان کے ایک استاد تھے رحمان عابد صاحب یہ کمپوز انہوں نے کی تھی تو وہ میرے پاس ریکارڈ کروانے کے لئے بھی آئے تھے میرے سٹوڈیو میں لیکن اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو جو ہے اگر ایک رحمت کرے تو ان کی کمپوزیشن ہے اور ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں حافظ عبدالعلیم صاحب ان کا یہ لکھاوا کلام غزل ہے یہ میں سناتا ہوں شرب بھائی اور نوید بھائی جو ہے یہ میرا ساتھ دیں گے یہ شرب بھائی درباری راگ میں یہ انہوں نے کمپوز کی تھی دل یہ کہتا ہے ان سے بات کرو اور باتوں میں بسر رات کریں دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں دل کیسے منکر ہے اس گھڑی بچنا کیسے منکر ہے اس گھڑی بچنا کیسے منکر ہے اس گھڑی بچنا جب وہ آنکھوں سے باردار کریں جب وہ آنکھوں سے باردار کریں اور باتوں میں بسر رات کریں دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں یہ شہر بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت خوبصورت ہے مجھے بہت خوبصورت ہے مجھے بہت خوبصورت ہے سب قیامت کے اشارات کریں سب قیامت کے اشارات کریں اور باتوں میں بسر رات کریں دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں آج حافظ چلو بشک لے غزر آج حافظ چلو بشک لے غزر آج حافظ چلو بشک لے غزر ہم بھی اظہار خیالات کریں ہم بھی اظہار خیالات کریں اور باتوں میں بسر رات کریں دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں دل یہ کہتا ہے ان سے بات کریں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ گیت ہماری ناظرین کو نظر کیا ہے سر آپ کوئی فیمس گیت جیسے کہ آج کل وہ چل رہا ہے بدو بدی والا بدو بدی والا کیونکہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور وہ ٹرینڈنگ پہ ہے نا تو جو ٹرینڈنگ پہ چیز ہوتی ہے وہ عوام کو بہت پسند ہوتی ہے دیکھیں بدو بدی میڈم نور جہاں نے بہت اچھا یہ سانگ آیا اور آج سے کچھ دو چار ماہ پہلے ہم بھی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر عرشت صاحب تو انہوں نے مجھے یہ ہنٹ دیا کہ میڈم نور جہاں کے اس دور کے جو گانیاں ان سب کو جو ہےنا ہماری نے کرتا تو اس میں یہ بھی لسٹ میں شامل تھا ہماری تو ایک دم سے چاہت پتے لی شیزہ ٹائپ سانگ تھا لوگوں کو انجوائے کیا لوگوں نے لوگ انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یا برا یہ اور میٹر لیدہ ہے انجوائے کرنا ان کا ضروری ہے تو عوام جو ہے دیکھو کس چیز کو لائک کرتی ہے عوام کو کوئی پتہ نہیں چلتا اور ابھی تک جتنی بھی چیزیں ویرل ہو رہی ہیں وہ فن سے اور محنت سے ہٹ کے جو چیز ہے جو آل فال ہے وہ زیادہ ہٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہم بھی آج کل بڑا حیران ہے کہ یہ کون سے چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اچھی موسیقی ہمیں تو بھی آتی نہیں ہم تو بھی سیکھ رہے ہیں لیکن جو اتنے اتنے اچھے کرنے والے ہیں ہم سے جو سینئر بھی ہیں کچھ جونئر بھی ہیں بہت اچھا میوزک کر رہے ہیں لیکن وہ اتنا ویرل نہیں ہو پا رہے ہیں یا انہیں لوگ نہیں اتنا پسند کر رہی ہیں یا وہ لوگوں تک رسائی نہیں ہے ان کی تو یہ آپ کی فرمیش ہے کوشش کرتے ہیں ایک ستھائی ستھائی اس کی سنا بھیگا بھیگا ہے ساما ایسے میں ہے تو کہا بھیگا بھیگا ہے ساما ایسے میں ہے تو کہا میرا دل یہ پکارے آجا میرے غم کی سہارے آجا آ 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 سنا سنا ہے جہاں اب جاؤں میں کہاں بس اتنا مجھے سمجھا جا بھیگا بھیگا ہے سمجھ ایسے میں ہے تو کہاں میرا دلی پکارے آجاں میرے گم کے ساہارے آجاں بھیگا بھیگا ہے سمجھ ایسے میں ہے تو کہاں میرا دلی پکارے آجاں یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سنایا اور آئی ہوپس ہو کہ ہمارے آڈینس نے اس کو بہت لائک کیا ہوگا کیونکہ آج کل کا یہ ٹرینڈنگ سونگ ہے اور جو ٹرینڈنگ پر چیز ہو وہ آڈینس کو بہت پسند آتی ہے اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ایڈ کے خوشیوں کو مزید بڑھایا اور ہمارے آڈینس کو اتنے اچھے اچھے گیت سنائے میں آپ کا دل کی گرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بیٹک نیوز ایچ ٹی پر تشریف لائے اور اپنا ایڈ پر اتنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ناظرین کو دیا بہت شکریہ سر آپ کا جی تو مجھے اب اجازت نے بیٹک نیوز ایچ ٹی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک بیٹک نیوز ایچ ٹی ایڈ کے خوشیوں میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور اسی طرح کے بہترین پروگرام آپ کے ساتھ ایڈ کے خوشیوں میں بانٹھتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا اب مجھے اجازت نے اللہ حافظ